اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب Safe Cities Authority کے زیر احتمام ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اگاہی سیمینار کا انکاز سیمینار میں شریک شرکہ کو ورچول مومن پولیسٹیشن کرائم سٹوپر سرویس اور مومن سیفٹی ایپ بارے بریفنگ دی گئی دورانے ڈیوٹی عزم و حمد اور فض شناسی کی بے مثال مظاہرے پر ایس پی اتتا کمیل کی حوصلہ افسائی پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں چونسٹھ ہزار آٹھ سو بھتتر ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں چار ہزار چھ سو ساٹھ کالز پر بروقت ریسپونٹ کیا گیا جبکہ ان چاس ہزار دو سو نو کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ستاون الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورشل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 993 مشکلوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی سرگودہ پولیس کا اپنوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانا میڈ رانجہ پولیس میں ملنے والے لا وارس بچے کو والدین کے سپرد کر دیا والدین کی جانب سے بروقت کاروائی اور تاون پر سرگودہ پولیس کا شکریہ دکٹر عثمان انور کے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈز جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے آٹھ لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن رلیف فرام کر رہی ہے کونسٹیبل بادل اسلم کو اڑھائی لاکھ ڈی ایس پی آفتاب احمد محل کو اڑھائی لاکھ کونسٹیبل لیاکتری کو ایک لاکھ کونسٹیبل محمد خبیب کو ایک لاکھ اور ریٹائر ڈی ای جی ڈاکٹر مسود سلیم کو ایک لاکھ بتیس ہزار روپے علاج معالجے کی غرض سے دیئے گئے فرنڈز آف پولیس کے طلبہ اور طالبات کے وفت کا ورچول مومن پولیس ٹیشنز کا مطالعہ آتی دورہ وفت میں ایک سو پچاس مختلف یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات شریک تھے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی اور فرنڈز آف پولیس کے طلبہ اور طالبات کے وفت کا ورچول مومن پولیس ٹیشنز کا مطالعہ آتی دورہ وفت میں ایک سو پچاس مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات شریک تھے شفٹ کمانڈر ڈی ایس پی حبیب اللہ نے وفت کو ورچول مومن پولیس ٹیشنز کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی طلبہ اور طالبات کو ون فائف امرجنسی کال سینٹر پینک بٹن ومن سیفٹی ایپ لائیف چیٹ اور ویڈیو کال فیچر بارے بھی بتایا گیا ورچول ویمن سٹیشن کو جب ہم نے ویزٹ کیا تو ہمیں ایک ایپ کا پتا چلا ویمن سیفٹی ایپ آپ اس کے تھروں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو ایشو ہے کوئی بھی کیس ہے ریپ کیس ہے کوئی بھی آپ کو تھریٹ یعنی کہ ہرہیسمنٹ ہے آپ ان کے کونٹیکٹ کر کے آپ اپنی کمپلین ریجسٹر کروا سکتے ہیں ویمن سیفٹی ایپ کے بارے میں بتایا گیا کہ جس طرح سے میری طرح کی خاتون جو کہ لاہور سے تعلق نہیں رکھتی اور وہ کسی مصریبت میں ہے یا اپنی لوکیشن کے بارے میں نہیں جانتی سے ریلیٹیڈ وہ یہاں سے ہلپ لے سکتے ہیں خواتین کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ایک انیشیٹیو ہے پنجاب پولس کا جس میں خواتین کھل کر اپنی مسائل ہیں وہ یہاں پہ پنجاب پولس کی ون فائف پہ کال کر کے ٹو پریس کر کے یہاں پہ خواتین موجود ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہو آپ کے پاس موبائل فون اویلیبل نہیں ہے سیف سیٹی کیمراز کے ساتھ پینک بٹن ایک اویلیبل ہے آپ پینک بٹن پہ کلک کریں گے آپ کی کال سیف سیٹی آتھارٹی تک پہنچ جائے گی سیف سیٹی ہی آپ کی سیفٹی کے لیے پولس کو پھر انیشیئٹ کرے گی شرکہ نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں ورچول وومن پولس ٹیشن پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا پولس ٹیشن ہے جو خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر درپیش مسائل کو حل کر رہا ہے اور ورچول وومن پولس ٹیشن افتتا کے بعد سے اب تک دو ہزار سے زائد کیسز میں خواتین کو مدد فراہم کر چکا ہے پنجاب پولس اور ورچول وومن پولس ٹیشن جرائم کی سرکوبی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بروے کارڈ لا رہا ہے خواتین کسی بھی امرجنسی میں ون فائی پر کال کر کے دو دبائیں تو ان کی کال ورچول وومن پولس ٹیشن سے کنیکٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ خواتین وومن سیفٹی ایپ پنجاب پولس ایپ استعمال کرتے ہوئے پولس کی مدد حاصل کر سکتی ہیں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے زیرے تمام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اگاہی سیمینار کا نکات کیا گیا سیمینار میں شریک شرکہ کو ورچول وومن پولس ٹیشنز کرائم سٹوپر سرویس اور وومن سیفٹی ایپ بارے بریفنگ دی گئی تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جہاں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے زیرے تمام ایک سیمینار کا نکات کیا گیا ہے اس سیمینار میں کرائم سٹوپر سرویس ورچول وومن پولس ٹیشن اور وومن سیفٹی ایپ کے بارے میں اگاہی دی جاری ہے تو آئیے لے چلتے ہیں آپ کو سیمینار میں اس میں جو سلوگن ہے کرائم سٹوپر کا آپ جس وقت کسی بھی کرائم کے حوالے سے اطلاع دیں گے تو وہ اطلاع سب سے پہلے پنجاب سیف سٹیز میں آئے گی یہ آپ کے سامنے سیل فور نمبر ہے جو ڈیرو ڈبل ڈبل ڈری سیف سٹی کے نام اس نمبر پہ آپ جب بھی کال کریں گے آپ کا نمبر کال اٹینڈ کرنے والا نہیں دیکھ سکتا ورچول گومن پولیس ٹیشن نے اس بات کو انشور کروادہ ہے کہ تھانے نہیں جانا فون کال کے ذریعے سے کانفرنس کال کروائی جائے گی آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر کو جو بھی بیان چاہیے فون پر آپ کا بیان ہوگا ہم اس بات کو انشور کروادے ہیں کہ مدد ملے گی اب ضرور ملے گی انشاءاللہ خاتین کسی بھی نگہانی صورتحال میں بروقت مدد کے لیے ون فائف کال، ومن سیفٹی ایپ، لائف چیٹ اور ویڈیو کال کے ذریعے ورچول گومن پولیس اسٹیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں سیف سیٹی کی جو اپلیکیشن ہے کہ اگر آپ کال کر کے نہیں بتا سکتے کچھ ایسے سیٹویشن ہے جس میں کال نہیں کی جا سکتی آپ ویڈیو کال کر کے اپنی سیٹویشنز ان کو دکھا سکتے ہیں ومن سیفٹی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر رہیں گے ساری ہواتین کی سیفٹی کے لیے بہت بینیفیشل ہے موسیقی سیفٹی کی بارے میں سکھا ہے اور اس کی سب سے اچھے فیچر مجھے یہ لگا ہے کہ ہم لوگ سیف سیٹی ویپ سیٹ پر چاکے اپنے ایویڈینسیز لائک ویڈیوز، پکچرز اپلوڈ کر سکتے ہیں بھینا اپنے ایڈنٹیٹی کو ریویل کیا ہے موسیقی پنجاب سیف سیٹیز خواتین کے لیے محفوظ محول کی فراہمی اور ذمہ دار شہریوں کے تعاون سے جرائم کے خاتمے میں مصروف عمل ہے کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ زبیر شارک سیف سیٹی ٹی وی لاہور آئی جی پنجاب نے اچھرا کیس میں ایس پی ارزا کمیل کی انفرادی کارکرگی کو بے حد سراحہ اور ارزا کمیل کو تعریفی لیٹر سے نوازا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ارزا کمیل نے اچھرا واقعہ میں خاتون کو مشتل حجوم سے بچانے میں شاندار کارکرگی کا مظاہرہ کیا اچھرا واقعہ کے دوران پولیس ٹیم نے ایک انسان کی ہی نہیں پوری انسانیت کی جان بچائی بہادرانہ اور بروقت کاروائی سے پنجاب پولیس کی پرفارمنس کو ملکی اور عالمی سطح پر بے حد پی زیرائی ملی محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کی مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ستانوے ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کرنے تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس تراسی پنجاب شنیورسٹی اٹھتر اور سیف سیٹیز اتھارٹی میں اسی ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد نمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں صاف ماحول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز